آپ سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے تو حکومت کا نئے ساتھ پر مہنگائی کا توفہ پیٹرول دو روپے اکتیس پیسے لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے اور نئی قیمت ایک سو چھے روپے مقرر کر دی گئی ہے ڈیزل ایک روپے اکتیس پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو دس روپے چوبیس پیسے لیٹر ہو چکا ہے حکومت کا نئے ساتھ پر عوام کے لیے مہنگائی کا ایک توفہ پیٹرول دو روپے اکتیس پیسے لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے نئی قیمت ایک سو چھے روپے مقرر کر دی گئی ہے اس کا اطلاق کب سے ہوگا فخر امام ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے جی فخر جو بالکل نئے سال کا جو توفہ ہے حکومت کی جانے سے وہ بچسم سے مہنگائی کی صورت میں ہی دیا گیا ہے اور پیٹرول اور ٹیزل کی قیمتوں میں جو ہے اس حوالے سے اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں دو روپے تین ایک پیسے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد جو اس کی نئی قیمت ہے وہ ایک سو چھے روپے مقرر کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیزل کی قیمت میں ایک روپیہ اسی پیسے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے جس کے بعد ٹیزل کی نئی قیمت ایک سو دس روپے اور چوبیس پیسے جو ہے مقرر ہو چکی ہے اس حوالے سے جو شہری ہیں جو عوام ہیں ان کے جانب سے کافی رضی عمل کا ظاہرہ کیا جا رہا ہے اور شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کافی زیادہ مہنگائی ہو چکی تھی اور رہی صحیح قصر اور نئے سال کی جو ایک نیوز ہے وہ ایک مہنگائی کی صورت میں حکومت دے رہی ہے یعنی شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت بہتر اپنی انتظامی معاملات کو بہتر کرے تاکہ جو مہنگائی کی صورتحال سے بچا جا سکے مہنگائی کی صورتحال سے بچا جا سکے اس حوالے سے شہریوں کی جانب سے بھی رضی عمل سام میں آیا ہے سید فخر امام تفصیلی دور پر اپڈیٹ کر رہے تھے سال گزر گیا لیکن لاہور ایڈوکیشن آتھارٹی کی خاموشی نہیں ٹوٹ سکی سرکاری سکولوں میں سہولیات کی عظم پراہمی ایڈوکیشن آتھارٹی خاموش نئے سکولوں کی تعمیر پر مختص بجٹ میں سے ایک پائی بھی خرچ نہیں کی جا سکی لاہور کے سرکاری سکولوں کو سولہ کروڑ روپے جاری ہوئے ریبورٹ کے مطابق لاہور ایڈوکیشن آتھارٹی بجٹ میں سے ایک روپیاں بھی نہ خرچ کر سکی لاہور شہر میں نئے سکول کی تعمیر کے حوالے سے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے مختص کیے گئے سرکاری سکولوں میں نئے کلاس روم کی تعمیر کے حوالے سے پچاس لاکھ روپے رکھے گئے ہیں چاہ دیواری واش روم ساف پانی کے لیے ایک کروڑ روپے مختص کیے گئے اس ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بوائز اور گرل سکول کی اپگریڈیشن پر بھی ایک پائی استعمال نہ ہو سکی بتا رہے ہیں آپ کو کہ سرکاری سکول میں سخولیات کے دمفرامی ہے ایڈوکیشن آتھارٹی خاموش تماشائی بنی بیٹی ہے نئے سکول کی تعمیر پر جو بجٹ مختص کیا گیا تھا اس میں سے ابھی تک ایک پائی بھی خرچ نہیں ہو سکی ہے لاہور کے سرکاری سکول کی صورتحالی ہے کہ انہیں سونہ کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے لاہور ایڈوکیشن آتھارٹی بجٹ میں سے ایک روپیہ بھی خرچ نہ کر سکی بلکل سال دو ہزار بیس کے ان پر یہ ریپورٹ ہے جو جاری کی گئی ہے جس کے مطابق لاہور شہر میں نئے سکولوں کی تعمیر کے لیے دو کروڑ پچاس لاک روپے مختص کیے گئے سرکاری سکولوں میں نئے کلاس رومز کی تعمیر کے لیے پچاس لاک رکھے گئے ہیں علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے علی رامے بتائے گا فنڈز تو جاری کیے گئے لیکن ایک پائی بھی خرچ نہیں کی گئی کس کی گفلت ہے یہ سرکاری سکولوں میں سہولیات کی فرامیت کی حوالے سے جو اقتماع کیے جانے سے وہ نہیں کر سکی اب اس میں نہ تو صرف سرکاری سکولوں میں مصرین فرسلیتی کی سفرگیات کی فرامیتی بکھے سرکاری سکولوں میں افتر ایڈیشن اور اضافی کلاس رومز کی تعمیر کے متعدد ایسے پروگرام جو کہ رمہ سال میں شروع ہونے سے بیشن بول نہیں ہو سکے اب اس پر محکمہ سکی لیگوکیشن کے حکام نے بھی لاہور ایڈیوکیشن فاری کو بارہا اداع کیا کہ ان کے جو بجر ریز کیا جائے وہ فوری طور پر سرچ کرنیے جائے لیکن اب لاہور ایڈیوکیشن فاری کے حکام کا موقع یہ ہے کہ ان کے پروگراموں کے لیے جو منصوبہ شروع کیا جانا ہے ان کے لیے ٹینڈرز دیا گیا وہ ٹینڈرز جب ان کو بیڈ برسور ہو جائیں گی تو فوری طور پر تعمیراتی کام جائے وہ کیا جائے گا فوری طور پر تعمیراتی کام کیا جائے گا لیرامی ہمارے ساتھ موجود تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤزنگ کا منصوبہ نیا پاکستان ہاؤزنگ کی تکمیل میں قانونی رکاوٹ سامنے آ چکی ہے پنجاب میں سکیم کی تکمیل غیر متعلقہ ادارے کے سپورت کر دی گئی اور ذرائع کے مطابق پانجاب نے اعتراضات آئیت کر دی ہے پنجاب ہاؤزنگ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فارٹا پر اعتراض آئیت کیا گیا ہے اور ذرائع کا اس حوالے سے یہ بھی بتانا ہے کہ گھروں کی تعمیر ٹاؤن پاننگ ایجنسی فارٹا کا دائرہ کار ہی نہیں سکیم کے فنڈز مہکمہ خزانہ پنجاب کو واپس کرنے کا اندیا بھی دیا جا چکا ہے وزیراعظم عمران خان کا نیا پاکستان ہاؤزنگ کا منصوبہ اور نیا پاکستان ہاؤزنگ کی تکمیل میں قانونی رکاوٹ سامنے آ چکی ہے پنجاب پہ سکیم کی تکمیل کے حوالے سے غیر متعلقہ ادارے کے سپورت کر دی گئی ہے پلاننگ انڈیویلپنٹ بورٹ پنجاب نے احترازات آئید کر دیئے ہیں ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے جبکہ مزید بتایا گیا کہ پنجاب ہاؤزنگ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فارٹا پر احتراز آئید کیا گیا ہے گھروں کی تعمیر ٹاؤن پلاننگ ایجنسی فارٹا کا دائرہ کار نہیں ہے سکیم کے فنڈز مہکمہ خزانہ پنجاب کو واپس کرنے کا بقائطہ طور پر اندیا بھی دے دیا گیا ہے ذرائع کا ایسا بتانا ہے بات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے کی نیا پاکستان ہاؤزنگ کی تکمیل کے لیے قانونی رکاوٹ سامنے آئی ہے گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی ہیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علی رضا ہمائے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے علی رضا بتائے گا ٹریفک کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آج بلکل لاہور کے مختلف مقامات آماد پر آئی ٹریفک کا شدید دباؤ ہے اور اس وقت ہم لاہور بریج فروز پر روڈ پر موجود ہیں جہاں پر ٹریفک اس قدر جیم ہے کہ یہاں پر گزرنے کا راستہ نہیں مل رہا تحدہ نگاہ گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ چکی ہیں وجہ ہی ہے کہ یہاں پر جو ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ ہے اور جو گزرنے کا راستہ ہے وہ بہت ہی کم ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لاہور میں آج مختلف مقامات پر ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے جن میں داتا دربار ہے نشتر کلونی ہے فروز پر روڈ ہے فروز پر روڈ کے مختلف علاقے ہیں جس میں اچھرا ہے لاہور بریج ہے اور اس کے ساتھ شاکام چونک ہے شادرہ چونک ہے حسین چونک ہے اللہ ہو گول جگر ہے ان تمام مقامات پر ٹریفک کا دباؤ کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور بریج پر تحادی نگاہ گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں چونکہ یہ کافی پیک آرڈز ہیں یہاں پر ٹریفک کا دباؤ کافی زیادہ ہوتے نارمل روٹین میں بھی ہوتا ہے اور چونکہ آج نیوئر نائٹ ہے تو اس حوالے سے لوگوں کی جو آمدر ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر تحادی نگاہ گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں اور جو سفر آپ منٹوں میں دیکھ کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو گھنٹوں میں دیکھ کرنا پڑا ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو کافی مکا سامنا ہے بہت شکری علی رضا کو بتائیں کہ کرونا موسور ہو گیا مزید پندرہ جانے نگل گیا ہے سابق صدر سپریم کور بار میاں اسیار الحق بھی انتقال کر گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو چوہتر نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مجموعی متاثرین ارسٹھ ہزار کے قریب پہنچ چکے ہیں اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل زاہید سکندر بھی مرض میں مقتلا ہو گئے کرونا موزور ہوتا جا رہا ہے مزید پندرہ جانے نگل چکا ہے سابق صدر سپریم کور بار میاں اسیار الحق بھی انتقال کر چکے ہیں اور چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو چوہتر نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں مجموعی طور پر متاثرین ارسٹھ ہزار کے قریب پہنچ گئے اور اسسسٹنٹ اٹرنی جنرل زاہید سکندر بھی اس مرض میں مقتلا ہیں سال دو ہزار بیس جنگلی حیات کے لیے تو فائدہ من ثابت ہوا مگر جنگلی حیات کا تحفظ کرنے والے محکمے کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سال دو ہزار بیس میں کرونا لوگڈون کے بائیس چڑھیا گھر اور وائل لائف پارکس بند رہنے سے یہاں رکھے گئے جنگلی جانوروں اور پرندوں کی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوئے اور ان کی افضائش میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا جبکہ شرعہ اموات میں کمی ہوئی کچھ سپیشیز جس طرح ہیں جنہوں نے اس دفعہ کیا ٹائگرز نے ہمارا ارسے کے بعد بریڈ ہوئی تو ہمارے لئے اچھا رہا باقی اوبرال ہمارے نارملی بریڈ کر رہے تھے اس میں بھی وہ بریڈنگ کانٹینی ہو رہی ہے کوئی ایس سچ کا اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی خاص پیشی نے اس میں مس کیا ہو اس سال میں تو اس حساب سے مر رہا ہے لیکن ٹائگرز اس طرح ہیں کہ انہوں نے ٹونٹی ٹونٹی میں ہمارے پاس بریڈ دی ہے سال دو ہزار بیس میں پنجاب اڑیال ٹرافی ہنٹنگ اور فیزن شو کے مقابلے بھی نہیں ہو سکے اور جنگلی حیات کا غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف بھی کاروائیوں میں تیزی لائے گئی شکاریوں کو گزشتہ سال کی نسبت زیادہ بھاری جرمانے کیے گئے سال دو ہزار بیس میں اٹھارہ سال بعد تنجاب وائل لائف پورٹ کا اجراس منقض ہوا جبکہ پی سی پی ائر گن کے ذریعے پرندو کے شکار پر پبندی لگا دی گئی دوسری جانب محکمہ جنگلی حیات نے دو ہزار بیس میں کسی ترقیتی منصوبے پر کام نہیں کیا جلو اور زو سفاری کے تمام ترقیتی منصوبے مالی مشکلات کی نظر ہو گئے دو ہزار بیس جانوروں کی افضائش کے حوالے سے شاندار سال رہا لیکن محکمہ جنگلی حیات کے تحت کام کرنے والے چڑیا گھروں کو مالی مشکلات کا سامنا رہا دو ہزار بیس میں کسی بھی سیاحتی یا ترقیتی منصوبے پر کام نہ کیا جا سکا کیامرامن ابو بکر شان کے ساتھ سادیہ خان لوہور پاکستان بار کانسل کے انتخابات غیر سرکاری غیر حتمی نتائش کا اعلان کر دیا گیا ہے پنجاب سے آسمان جہانگی گروپ کی بازے برطری اور آسمان جہانگی گروپ نے گیارہ سیٹوں میں ساتھ پر کامیابی حاصل کر دی ہے دو پر پروفیشنل گروپ کے امیدوار کامیاب کرا ٹھہرائے ہیں احسن بھون ناظم نظیر تارر ممبر پاکستان بار کانسل کامیاب قرار حفیظو رحمان چودری عابد ساکی نظیر احمد غازی کو برطری حاصل ہے یہ غیر سرکاری نتائج ہیں غیر حتمی نتائج ہیں ان حوالے سے مزید جانیں گے ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے ملک اشرف بتائیے گا پاکستان بار کانسل کے پانچ سال کے لیے انتخابات ہوئے ہیں اور اس انتخابات میں پروفیشنل گروپ اور آسمان جہی گروپ ممبر پاکستان بار کانسل آزم نظیر تارر سے اور حفیظو رحمان چودری سے بھی بات کریں گے دیگر سے بھی بات کریں گے کیسا محسوس کر رہے ہیں کام جو اللہ تعالی کا بہت بہت شکر ہے اور ہم مشکور ہیں ان ممبرز کے جنہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ کو محبت دی ہے آج آج ہسٹری بنی ہے نو سیٹیں گیارہ میں سے آسمان جانگیر گروپ کے حصے میں آئی ہیں اور صرف دو سیٹس ادھر گئی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ٹیم ورک کا نتیجہ ہے اور میں ایک ہی بات کرتا ہوں محبت فاتح عالم بات کریں گے حفیظو رمان چودری سے جو کہ ممبر پاکستان بار بھی رہے لاہورہی کورٹ بار کے صدر بھی رہے چوز صاحب کامیابی پہ کیا کہیں گے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی شاندار کامیابی پہ لیکن ساتھ ہی ہمیں افسوس بھی ہے کہ ہمارے ایک سینئر جو ممبر تھے بار کے جو الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے تھے میاں سرارالحق صاحب ان کی آج وفات ہو گئی ہے تو ہمیں اس کا افسوس بھی ہے بیش جرمہ پاکستان بار کونسر ہے اور اب بھی ممبر پاکستان بار کونسر بنے عابض ساکھی ساکھی صاحب کیا کہتے ہیں تینکیو ویری مچ ملک صاحب میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا اپنے چھوٹے بھائیوں کا جنہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ پہ اعتماد کیا اور بڑے یعنی سختیاں برداشت کر کے اور پریشر کے باوجود انہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ کے لوگوں کو ووٹ دیئے اور حکومت کے اور ایجنسیوں کے ذریعے ان کو حرانسہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہے اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ کی آئیڈالوجی کو اور اس کی سوچ کو ترجیح دیتے ہوئے اس کا ساتھ دیا ہے میں شکر گزار ہوں بات کریں گے صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہیں چودی تہر نسلا بڑیٹ ممبر بنے ہیں دوبارہ پاکستان بار کونسل کے آپ جو سب کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں انتخائی جتنا شکر و دعا کروں اس بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس نے ہم سارے گروپیں اتنی اپنی کرم نوازی کی شکریہ بہت شکریہ یہ ممبران ہے جو نے کامیابی حاصل کیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کامیاب ہو کے وقلہ کی توقعات پر پورا اترے ہیں بہت شکریہ ملک اشرف حکومت کی طرف سے غریب عوام کے لیے دو ہزار اکیس کا پہلا توفہ ایل پی جو کی قیمت میں پندرہ روپے فی کلو کا اضافہ ہو شکا ہے اب سارے فین کو ایل پی جی ایک سو سنتالیس روپے فی کلو گرام کے حساب سے دستیاب ہوگی سستہ عوامی اندھر مہنگا ہونے پر ہوتیل اینڈ ریسٹرانٹ سیکٹر اور گھریلو سارے فین پریشان ہو گئے حکومت کی جانب سے نئے سال کا عوام کو پہلا توفہ دے دیا گیا ہے اور وہ توفہ ایل پی جی کی قیمت میں پندرہ روپے اضافہ کا ہے پندرہ روپے اضافہ کے بعد گھریلو سیلنڈر کی قیمت میں ایک سو اسی روپے اور کمرشل سیلنڈر کی قیمت چھ سو بانوے روپے کا اضافہ ہو گیا ہے گھریلو سیلنڈر ایک ہزار سات سو تین تیس میں مارکٹ میں دستیاب ہوگا بیرون اقوامی سطح پر ایل پی جی کی قیمت میں نواسی ڈالر فی میٹرک ٹن اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ایل پی جی کی قیمت چار سو ستاون ڈالر سے پانسو چھتیس ڈالر فی ٹن پر پہنچ چکی ہے چیرمن ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز اسوسییشن ارفان بھوکر نے کہا ہے کہ ریوی سمیت تمام ٹیکسوں کا خاتمہ کیا جائے ورنہ پندرہ جنوری سے خیبر تا کراچی گیس کی سپلائے بند کر دیں گے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پنجاب میں ان کے دور کے فلاحی اور ترقیاتی کاموں کو نور لکھنے بروقت مکمل نہیں ہونے دیا جس کے وجہ سے عوام کو صحیح تعلیم اور بنیادی سہولیات سے محروم ہونا پڑا سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے سبائی وزیز زکاة عشر شاکت علی لالکہ نے ملاقات کی چودری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب نے ان کے دور کے فلاحی اور ترقیاتی کاموں کو نور لکھنے بروقت مکمل نہیں ہونے دیا پنجاب حکومت تا پرانے اور نئے اجائب گھروں کے نظم و نس کے لیے قانون لانے کا فیصلہ مجاویزہ قانون میں اجائب گھروں کے لیے بورڈ آف گورنرز بنانے کی تجویز دی گئی ہے سبائی وزیر قانون پارلیمانی امور اور کورپریٹیو راجہ بشارت کی زیر صدارت سیور سیکرٹریٹ میں وزیر آلہ کی نامزد کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں پنجاب نے پرانے اور نئے اجائب گھروں کے نظم و نس کے لیے قانون لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مجاویزہ قانون کا نام پنجاب میوزیمز ایکٹ ہوگا مساویدے پر سیکرٹری کلچر سیاحت اور سکافت نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت لہائی میوزیم کے علاوہ پنجاب کے مختلف اجلاس میں سات اجائب گھر فعال ہیں سربراہ پی دی ایم مولانا فضل الرحمان دو روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے آپ کو بتائیں کہ پارٹی رہنما بلال میر حافظ عبد الرحمان مولانا بلال دورانی نے ان کا استقبال کیا ہے مولانا فضل الرحمان کل ڈرائیون میں پی ڈی ایم کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے آپ کو بتائیں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان دو روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے ہیں پارٹی رہنما بلال میر حافظ عبد الرحمان مولانا بلال دورانی نے ان کا استقبال کیا ہے مولانا فضل الرحمان کل ڈرائیون میں پی ڈی ایم کے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان دو روزہ دورے پر لاہور آئے ہیں